بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اردو گرامہ کی نئی ویڈیو جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ مذکر اور مونس تو مذکر کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو نر کے لیے استعمال ہو جیسے نر مین میل اس کے لیے استعمال ہو جیسے لڑکا، مرد، باپ گھوڑا، استاد وغیرہ مونس ایسا اسم جو مادہ مین فی میل کے لیے استعمال کیا جائیں جیسے لڑکی، عورت، ماں، استانی وغیرہ مذکر ہو گیا نر کے لیے یوز ہوتا ہے مین کے لیے مونس ہو گیا مادہ کے لیے یوز ہوتا ہے فی میل کے لیے ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے آگے؟ تذکیر و تانیس حقیقی تذکیر و تانیس غیر حقیقی اب حقیقی میں کیا آئے گا؟ تذکیر و تانیس ہوتی ہے جو ہم مذکر اور مونس کو واضح کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو اس کو بولتے ہیں تذکیر و تانیس تو حقیقی کیا ہے؟ جاندار ناموں کی تذکیر و تانیس کو حقیقی کہتے ہیں یعنی جو ہم جاندار ناموں کی پہچان کرتے ہیں اسے بولتے ہیں حقیقی اور جو بے جان چیزوں میں کیونکہ نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ فرضی تعلقی بنیاد پر مذکر یا محنس قرار دیا جاتا ہے اب ہم حقیقی کی کیا کرتے ہیں مرد عورت چڑھا اور چڑھیا اور بہت سے ایسے اور الفاظ تو غیر حقیقی میں کیونکہ بے جان چیزوں میں نر اور مادہ نہیں ہوتا تو پھر ہم فرضی تعلقی بنیاد پر انہیں مذکر یا محنس قرار دیتے ہیں کیسے آپ دیکھئے ہم نے محنس کس کو قرار دیا ہوا ہے آنکھ، ناکھ، پنڈلی اور بھی بہت سے الفاظ یہ صرف مثال کے طور پر دیئے ہیں تو انہیں ہم محنس بولتے ہیں کان، دانت، مو انہیں ہم کیا بولتے ہیں مذکر تو یہ ہم فرض کرتے ہیں سپوز ان کا کوئی اس طرح سے کوئی اصول نہیں ہے صرف یہ ہے کیونکہ اس میں تصور نہیں ہوتا بے جان چیزوں میں نر اور مادہ کا میل اور فی میل کا اس لیے ہم فرضی تعلقی بنیاد پر انہیں مذکر یا محنس قرار دیتے ہیں اس کے بعد ہے محنس کیسی محنس سمائی تو اب محنس کیسی اور سمائی کیا ہے چاند بے جان اسما میں مذکر اور محنس ہونے کی اہلیت نہیں ہوتی لیکن محنس بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے ان دو چیزوں کو ایکسپلین کیا اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں جیسے ٹوپی پگڑی ڈھولک وغیرہ محنس سمائی اگر علامت تانیس نہ ہو تو محنس سمائی جیسے کتاب میز پینسل وغیرہ تذکیر و تانیس اب تھوڑا سا ہم واضح کریں گے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے تمام نام مذکر ہیں ستاروں سیاروں درختوں آوازوں پہاڑوں کے نام مذکر ہیں زمین چاندی نمازوں زبانوں کی تمام الفاظ محنس ٹھیک ہے کوئی چیزوں کے بارے میں ڈان ہوتا ہے کوئی چیزوں کو ہم سپوس کرتے ہیں جن میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام تو مذکر اور مونس تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام کیا ہے دو ہیں واحد اور جمع واحد وہ اسم جو صرف ایک چیز یا فرد کے لیے استعمال کیا جائے جیسے لڑکا کتاب بچہ وغیرہ جمع وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں یا اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے جیسے لڑکے کتب بچے وغیرہ ایک چیز کے لیے واحد دو یا دو سے زیادہ پھر جتنی بھی ہو جائے سب کے لیے جمع ایک دوسرے کے مخالف اولٹ الفاظ کو متزاد کہتے ہیں یہ تھوڑا سا صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ متزاد کیا ہوتا ہے اولٹ ہوتا ہے اپوزٹ ٹھیک ہے آگ اپوزٹ کیا ہے اولٹ کیا ہے پانی تازہ متزاد کیا ہے باسی چاند متزاد کیا ہے سورج توحید اولٹ کیا ہے شرک خوشی اولٹ کیا ہے غم ایک جیسے بولنے میں الفاظ کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں متشابہ الفاظ کو کیا کہتے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے صرف بولنے میں آپ آپ دونوں آپ ہیں نا سیم بول رہے ہیں ہم لیکن ایک آپ کا مطلب پانی ہے اور ایک آپ کا مطلب چمک ہے ٹھیک ہے شک بولنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لکھنے میں فرق ہے اور دیکھئے شک پھٹنا شک گمائن آری آری ایک آری اس کا مطلب ہے آجز اس آری کا مطلب ہے آلہ آم 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 معمولی آم پھر ستر ستر ایک ستر کا مطلب لکیر اور ایک ستر کا مطلب پردہ ان الفاظ کو دیکھنے سے اور سننے کے بعد آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ متشابی الفاظ کیسے ہوتے ہیں جن کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ بولنے میں ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں میننگ ان کے ایک جیسے نہیں ہوتے نام اور لکھے ایک جیسے ہوتے ہیں صرف جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو وہ ہم سین ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مترادف کسے کہتے ہیں ایک جیسے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں کس لحاظ سے معنی جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ دو لفظ ہیں تو ان کے معنی ایک ہیں باپ والد دونوں فادر کے لیے یوز ہوتے ہیں حوز طلاب دونوں کا معنی ایک ہے خرشیر چاند دونوں کا معنی ایک ہے چمن گلشن دونوں کا معنی ایک ہے تکبر غرور دونوں کا معنی ایک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام مذکر اور مونس تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام باہد اور جمع ایک دوسرے کے مخالف اُلَٹ الفاظ کو متزاد کہتے ہیں ایک جیسے جو بولنے میں ایک جیسے ہیں لکھے ہوئے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میننگ بھی ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن بولتے ہم ایک جیسے ہیں ساونڈ ان کا ایک جیسا ہوتا ہے انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں اور معنی جن کے سیم ہوتے ہیں انہیں مترادب ہوتے ہیں ٹھیک ہے چاہے بولنے میں وہ سیم نہیں ہوتے لیکن ان کے معنی سیم ہوتے ہیں خوب بہنت کیجئے گا گرامر اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی بار بار آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی سیکھنا پڑے گا تینکیو سو مچ بیسٹ اف لک اللہ حافظ